یوٹیوب الگوریدم ایک ایسا گیم ہے جس کا پاسہ ہر ٹائم بدلتا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سال در سال کیسے یوٹیوب کے الگوریدم بدلتے ہی جا رہے ہیں ان بدلتے الگوریدم کا میں خود بھی شکار ہوا اور جو نئے یوٹیوبر ہیں وہ بھی آج اس الگوریدم کے چکر میں پھچے ہوئے ہیں اگر بات کریں دوزار سوڑا کی تو دوزار سوڑا میں یوٹیوب کا الگوریدم کچھ تھا ہی نہیں دوزار سوڑا میں یوٹیوب پر جو دکھتا تھا وہ ہی چلتا تھا تھمنل کے اندر جو کچھ بھی دکھتا تھا وہ ہی الگوریدم ہوتا تھا اور جو چھوٹے چھوٹے نیو چینل تھے انہوں نے اس کا بہت ہی فائدہ اٹھایا وہ ایک ایک منٹ کی ویڈیو بناتے تھے اور یوٹیوب پر ڈالتے تھے اور تھمنل پر انڈ بھنٹ جو بھی آتا وہ ڈال دیتے اور ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی اور وہ مہینے کے 30 سے 40 لاکھ روپے کماتے تھے یہ دھندہ ان کا دوزار سوڑا میں بہت چلا اور دوزار سترہ کے لاس تک چلتا رہا دوزار اٹھارہ کے اندر یوٹیوب کو اس بات کے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے اس طرح کی ویڈیو کو منٹائز کرنا بند کر دیا دوزار اٹھارہ میں یوٹیوب نے ایک نئی پولسی بنائی کہ جو جس ویڈیو کو زیادہ دیکھے گا اسی کے چینل کو منٹائز کیا جائے گا اور اسی کو انکم دی جائے گی 23 میں بیٹھے ہیں اور ہر یوٹیوبر کی یہیں سمسیہ ہے کی بیو نہیں آرہے ہیں سسکرائبر نہیں بڑھ رہے ہیں واسٹائم نہیں بڑھ رہا ہے اس ٹائم یوٹیوب کا الگوریتم کس طرح سے کام کرتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے آج دوزار تیس میں اگر آپ ایک ویڈیو بناتے ہو تو آپ کو اس ویڈیو میں اور یوٹیوب چینل پر کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی ویڈیو لوگوں تک پہنچے ویڈیو وائرل ہو آپ کے سسکرائبر اور آپ کا واسٹائم بڑھ رہا ہے دوزار تیس میں آج جتنے بھی یوٹیوبر ہیں جتنے بھی نئے یوٹیوبر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ خود محنت کرنا نہیں چاہتے اور خود محنت کرنا چاہتے نہیں ہے دوسروں سے سسکرائبر خرید لیتے ہیں واسٹائم کمپلیٹ کر کے چینل کو مونوٹائز کروا لیتے ہیں لیکن مونوٹائز تو چینل یوٹیوب دوارہ ہو جاتا ہے لیکن چینل مونوٹائز ہو جانے سے پیسہ آنا شروع نہیں ہوتا ہے یہ سمسیاں میرے ساتھ بھی تھی لیکن میں نے دیرے دیرے کر کے چار پانچ مہینے لگائے کہ یوٹیوب کے الگرودم کو سمجھنے میں اور کس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہوتی ہے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں نے اس کو باریکی سے سمجھا آپ کیا کرتے ہو کہ یوٹیوب پر آتے ہو اور ایک چیز سرچ کرتے ہو کہ سسکرائبر کیسے بڑھائیں ویو کیسے بڑھائیں لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہو کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے آپ ڈال کیا رہے ہو آپ کی ویڈیو آگے جا کیوں نہیں رہی ہے اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشیس ہی نہیں کرتے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اگر ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو یوٹیوب اس کو کسی کے پاس بیجتا ہی نہیں کئی کئی ویڈیو ایسی ہے میرے چینل پر بھی آپ پرانی ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ان میں ویو بہت ہی کم آئے تھے لیکن ابھی میں پچھلے ایک اپتے سے جو ویڈیو ڈال رہا ہوں کہ 1K پلس میں ویو آ رہی ہیں اگر آپ یک یوٹیوبر ہو اور یوٹیوب پر ویڈیو وائرل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ویڈیو ڈالنے سے لے کر اس کے اسیو کا جو سکور ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی آو سکتا ہے اگر آپ اپنے اسیو کو پورا کر دیتے ہو تو آپ کی ویڈیو لوگوں تک جائے گی یوٹیوب میں ہر ویڈیو کا اسیو 100 کے آنکڑے میں دکھایا جاتا ہے اگر آپ اپنے ویڈیو کا جو اسیو ہے اس کو اگر آپ 60 یا 50 تک بھی کر دیتے ہو تو آپ کی ویڈیو پر ویو آئیں گے ہی آئیں گے ان کو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر آپ کی ویڈیو پر ویو آئیں گے تو سسکرائبر بھی آپ کے بڑھیں گے واش ٹائم بھی آپ کا بڑھے گا اور آپ کا چینل گروتھ کرے گا اگر بات کریں کہ ویڈیو کے اندر اسیو کا جو سکور ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے تو اس کے لئے آپ کو پلے سٹور سے ویڈ آئیکیو کی ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس ایپ کے اندر آپ کو ہر ویڈیو کا جو اسیو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے دکھایا جائے گا اور اس کے اندر آپ کو ریٹنگ بھی دکھائی جائے گی کہ آپ نے جو ویڈیو بنا کر ڈال رکھا ہے اس کے اندر آپ کی ریٹنگ سو میں سے کتنے نمبر پر ہے میں نے جو میری پرانی ویڈیو چیک کی ان کے اندر میری جو اسیو ریٹنگ تھی جو تھامنیل، ٹائٹل بغیرہ سب کچھ ملا کر بنائی جاتی ہے وہ لگ بگ چودہ پندرہ کے پاس پاس تھی پھر میں نے کیا کیا کہ الگوریتم کے جو سسٹم ہے اس کے حساب سے میں نے اسیو کو باریکی سے کمپلیٹ کرنا شروع کیا اب میری ویڈیو پر اچھے خاصے ویو آ رہے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اتنا ہی بتائیں گے کہ آپ کو اگر آپ کی ویڈیو وائرل کرنی ہے تو آپ کو اپنے ویڈیو کا جو اسیو ہے اس کو پورا کرنا ہوگا اسیو کے بارے میں پوری جانکاری ہم آپ کو اگلے ویڈیو کے اندر دیں گے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے اس چینل کو ابھی سسکرائب کریں